کالی مرچ والا عمل محبت کا محبت واپس پانے کا کھوئی ہوئی محبت ایسی محبت جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہوں ناممکن کو ممکن بنا دینے والا صفلی پیور کالی مرچ والا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینل آپ کا اپنا حکیم حاظق اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملے ہم آج آپ کے لیے سو فیصد شیطانی کالی جادو والا عمل اور کالی مرچ والا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایسا عمل ہے جو کہ آپ کے محبوب کو آپ کا دیوانہ بنا دے گا آپ کے لیے بے قرار کر دے گا یہ امسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو محبت نہیں کرتا نہ آپ کو وقت دیتا ہے تو یہ عمل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے بندے ہیں یا ایسی بندی ہیں جو کہ اپنی محبت کو ناممکن قرار دے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارا ملنا ناممکن ہے تو میرے کہنے پہ ایک بار اس عمل کو کریں اور اپنی ناممکن محبت کو ممکن بنائیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں یہ کالی مرچ والا شیطانی عمل ہے اس عمل میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کالی مرچ کے اکاون دانے چاہیے ہوں گے وہ کالی مرچ کے وہ دانے جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے محبوب کی اپنے مطلوب کی ایک تصویر چاہیے ہوگی اگر جن لوگوں کے پاس تصویر نہیں ہے اس کا بھی حل میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں یہ ایک شیطانی منظر ہے جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے میں اس کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں آل جلال شیطان وشی کرن سبر صاحب کلکتے والی فلان بن فلان میری ہو میری ہو میری ہو اگر کوئی لڑکا اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ میری ہو میری ہو میری ہو یہاں پہ کہے گا اگر عمل کرنے والی لڑکی ہے ساتون ہے تو وہ لڑکے کے لیے کر رہی ہے تو یہاں پہ میرا ہو میرا ہو میرا ہو وہ کہے گی اب اوپر فلاں من فلاں ہیں یہاں پہ آپ کے محبوب اور اس کی والدہ کا نام آئے گا اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے محبوب کی والدہ کا نام تو آپ امہ ہوا بھی گہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کالی مرچ کے دانیں جب آپ عمل سٹارٹ کریں تو آپ کے پاس کالی مرچ کے دانیں پڑے ہونے چاہیے یہ لازمی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اس کے بغیر عمل ادھورہ ہے اس شیطانی منطر کو آپ نے اکاون مرتبہ پڑھنا ہے اور اکاون کالی مرچوں کو آپ نے آگ میں ڈال دینا ہے اب پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کا طریقہ استعمال بھی آپ سمجھ لیں یہ شیطانی منطر پوٹل جو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ آپ ایک بار جب پڑھیں گے تو ایک کالی مرچ کو آپ نے آگ میں ڈال دینا ہے یہ ہمارا ایک بار ہوگا اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری کالی مرچ کو آگ میں ڈال دینا ہے اسی طرح ایک یہ کر کے آپ نے کالی مرچوں کو آگ میں ڈالنا ہے اکٹھا پڑھ کے اکٹھی اگر آپ کالی مرچوں کو آگ میں ڈالیں گے تو عمل کا اثر نہ ہوگا کیونکہ عمل اپنی ترتیب سے نہیں ہوگا یہ آپ نے اکامن بار جب آپ یہ کر لیں تو آپ نے محبوب کی تصویر پر دم کرنا ہے محبوب کی تصویر پر اکامن بار کو کمارنی ہے اب آتے ہیں ان کی طرف جن کے پاس محبوب کی تصویر نہیں ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے اکامن مرتبہ اپنے محبوب کو تصور ملا کے آسمان کی طرف پھوک مار دیں گے دم کر دیں گے ان کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف جو کہ یہ ہے کہ کالے مرچوں کو ہم نے جلانا ہے اتنا جلانا ہے کہ ان کی راک بن جائے اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئلے والی آگ ہے یا آپ کے پاس لکڑیوں والا چولا ہے تو اس سے یہ کام بہ آسانی ہو جائے گا کیونکہ ہمارا مقصد کالی مرچ کو راک بنانا ہے اچھی طرح سے جلانا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں یہ گیس والے چولے ہوتے ہیں لکڑیوں والے چولے نہیں ہوتے تو انہوں نے اس ترتیب سے کالی مرچوں کو جلانا ہے کہ کالی مرچ جل کے راک کی شکل اختیار کر لے جس طرح لکڑی جل کے راک بن جاتی ہے اسی طرح آپ نے کالی مرچوں کو راک بنانا ہے ادھر کالی مرچ جلے گی ادھر آپ کا محبوب جلے گا میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں کہ اس عمل کا اثر ایسا ہوگا کہ جس طرح لوگ اپنے گھروں میں کتے رکھتے ہیں جو ان کے پالتو کتے ہوتے ہیں وہ ان کی ہر بات مانتے ہیں ان کے اشارے سے وہ کام کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے محبوب کا حال بھی کچھ کسی طرح کا ہونے والا ہے اس عمل کو مسلمان نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے کالی جادو والا عمل ہے اگر کوئی مسلمان بھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پیس کو کرے گا ہماری طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے